من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس حدیث کا ٹیکسٹ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتبعو المیتا ثلاثتن الگ الگ کر کے لحاظ میں نے آپ کے سامنے بول لیا ہے اور اب انہیں ملا کر بول رہا ہوں کہ یتبعو المیتا ثلاثتن ساتھی ترجمہ بھی رکھ دیتا ہوں کہ مرنے والے کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں پس دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے اب وہ تین چیزیں جو ساتھ جاتی ہیں ان کو آپ نے ایکسپلین کیا کہ اس کے پیچھے جاتے ہیں اس کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کا عمل تو اس کے گھر والے اور اس کا مال تو واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل باقی رہ جاتا ہے یعنی اس کے پاس رہ جاتا ہے تو بڑی خوبصورت حدیث ہے اور اس حدیث میں ہمارے لیے نصیحت جو ہے وہ بالکل واضح ہے ہم سب نے ایک دن مرنے اور ہمارے ساتھ جانا کیا ہے تو ہمارا عمل ہی جانا ہے نہ تو ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ جائیں گے اور نہ ہی ہمارا مال ہمارے ساتھ جائے گا اس حدیث کو انشاءاللہ اللہ ہم ابھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ رکھتا ہوں مزید یہ پختہ ہو جائے گی اور ایسی احادیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو یاد رکھ کر اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سبق کو بھی آسان فرمائے ربی اصر و لا تو اصر و تمم بالخیر اس حدیث میں جو فیل استعمال ہوا ہے اس کے حوالے سے ہم اپنے سبق کو ذرا اس کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ ابواب سلاسی مجرد جو ہم پڑھ رہے ہیں یعنی وہ چھے ابواب وہ آپ کو بالکل کلیر ہونے چاہیے وہ چھے باپ کون کون سے ہیں جب بھی باپ کا نام سنیں آپ اس باپ کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی مادہ آپ کے پاس ہے اس سے ماضی اور مزارع کا پہلا پہلا سیخہ بنانا یہ آپ کا کام ہے اور اب اسی پہ ہم نے انشاءاللہ ورکنگ کرنی ہے اور آخر تک ہمارا یہ کام چلے گا اس لئے میں نے ابواب آپ کو پہلے کروا دی ہیں تاکہ آپ اس پہ جو اچھی طرح سے پریکٹس کر سکے تو مادہ ہے میرے پاس تا با اور این یہ مادہ ہے اور بریکٹ میں باپ میں اس کا لکھ رہا ہوں سین ہاں جی سین سے کیا مراد ہے سامیہ یسماو اب سامیہ یسماو اس باپ سے آپ نے تابعین مادے کو استعمال کرنا ہے سامیہ تو کیا بن جائے گا تابعہ اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے ساتھ چلنا اس کے ایک معنی ہوتے ہیں ساتھ چلنا اور ایک معنی ہوتے ہیں پیچھے آنا اور مصدر کے حالے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مصدر کو جو پریکٹس ہے ارام طور پر وہ کیا ہے کہ اسے آپ حالت نصب میں بولتے ہیں اور لکھتے ہیں تو تابعہ اس نے پیروی کی وہ پیچھے چلا یتباؤ وہ پیروی کرتا ہے وہ پیچھے چلتا ہے یا پیچھے چلے گا اور پیچھے چلنا پیروی کرنا اس کے لئے جو لفظ استعمال ہوگا وہ تابعہ اب جملے کی طرف آجیں میں الفاظ لکھتا ہوں اور آپ سے ٹرانسلیشن میں کرواؤں گا انشاءاللہ ترجمہ کریں یتباؤ جی کیا ترجمہ ہوگا یتباؤ وہ پیروی کرتا ہے وہ پیچھے آتا ہے فیل اور فائل فیل اور فائل ٹھیک ہے اور فائل ہوا کی ضمیر جو اس کے اندر موجود ہے آگے میں کہہ رہا ہوں یتباؤل میتہ کس ارابی حالت میں ہے حالت نصب میں اور حالت نصب میں کون ہوتا ہے مفہول تو یتباؤل میتہ میت مرنے والا وہ مرنے والے کے پیچھے آتا ہے کلیر ہوگا نا یعنی وہ مرنے والے کے پیچھے آتا ہے یتباؤل فیل پلس فائل اور المیتہ مفہول آپ کا فیل پلس فائل پلس مفہول ملکہ جملہ فیل یہاں تک ہو گیا لیکن اب وہ وہ کون اس فائل کو ہم میں ظاہر کر رہا ہوں وہ فائل ہے سلاسطن تین اور تین سے مراد تین چیزیں اب وہ جو فائل تھا جسے ہم ہوا کی زمین کی صورت میں دیکھ رہے تھے اب اسے ہم نے ظاہر کر دیا حالت رفا میں آگیا وہ ٹھیک ہے تو اب پورا جملہ آپ کا اس حوالے سے ہو گیا کہ مرنے والے کے پیچھے تین چیزیں آتی ہیں اس کے بعد ایک اور مادہ لے یہ مادہ ہے اس سے ماضی اور مزارے آپ اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو باب کا پتہ نہ ہو ٹھیک ہے تو باب میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے باب زواد باب زواد کا کیا مان ہے زورابہ یز ریبو تو اب اسے زورابہ کی پیٹن پر رکھیں تو یہ آپ کا بن گیا راجہ آ اور یز ریبو کے پیٹن پر یرجیو راجہ آ یرجیو رجوان لوٹنا واپس آنا راجہ آ وہ لوٹا یرجیو وہ لوٹتا ہے یا وہ لوٹے گا اور رجوان لوٹنا ماضی مزارے اور مصدر اب اگلا جملہ اس کے ساتھ میں لکھ رہا ہوں فا پس تو یرجیو فیرجیو پس وہ لوٹتا ہے اب وہ کون ہے اس کو میں آگے ظاہر کر رہا ہوں اس نانی اس نانی فیرجیو اس نانی پس دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں و اور ایک مادہ اور کر لیں با قاف اور یا یہ مادہ ہے اس سیگر میں آپ سے کہوں گے ماضی اور مزارے کے پہلا پہلا سیخہ بنائیں آپ نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو باب نہ پتا ہو اور جب ایک مرتبہ باب پتا ہو گیا اس کے بعد مشاہ اللہ اللہ یاد کرنا باب کا کام ہے یہ باب استعمال ہوتا ہے سین سے باکیا سمیہ یسماعو یب کائیو یب کائیو ان اباب کے بعد اور مزارے کی چند ضروری چیزیں کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم ایک بہت اہم ٹاپک پڑیں گے گرامر کا جس میں حروف مادہ کے اعتبار سے فیل کی تقسیم کی جائے گی ٹھیک ہے وہ اس لئے کی جائے گی کہ یہ یا جو ہے اور واؤ یہ عربی زبان کے ویک لیٹرز ہیں یہ حروف علت کہلاتے ہیں بیمار حروف ہیں ٹھیک ہے جب یہ بیمار حروف کسی فیل میں داخل ہوتے ہیں تو فیل کی گردان جو ہے جس طرح آپ نارملی کرتے ہیں اس طرح نہیں کرتے بلکہ فیل کی گردان میں کچھ چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے لیکن اس وقت چونکہ اس طرح کا ایک فیل آ گیا ہمارے سامنے جس میں ایک ویک لیٹر یعنی یا موجود ہے اس لیے آپ کے سامنے اس کا میں ہلکا سا تاروخ جو ہے پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو یب کا یو لکھا ہوئے نا یہ یب کا یو سے بات میں ہو جاتا ہے یب کا یب کا یو سے یب کا یعنی یا پر پیش ہو اور پیچھے زبر ہو تو آپ اس کو پھر علی مقصورہ کی صورت میں لکھتے ہیں یہ رولز انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو باکیا یب کا باقی رہنا فیر جیو اس نانی پس دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں واہ اور یب کا وہ باقی رہ جاتا ہے مآہو اس کے ساتھ وہ کون واہدن اور اس کے ساتھ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے اب ذرا دوبارہ اتنے حصے کو سامنے رکھیں یدبا المیتا سلاسطن فیرجیو اس نانی اور اس نان کا حفظہ حفظہ دو وصل ہے ملا کر پڑھیں گے تو ویرجیو اس نانی لیکن میں الگ الگ پڑھ رہا ہوں تاکہ الفاظ آپ کے سامنے کلیر ہو ویب کا مآہو واہدن اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتا ہے اب یہ جو جملہ ہے آپ کا یدبا المیتا سلاسطن یہ وہ جملہ ہے وہ جملہ فیلی ہے جس میں فائل اور مفہول دونوں ظاہر ہیں اگر میں آپ سے درخواست کروں کہ اسی فیل کو استعمال کرتے ہوئے ایسا جملہ بنائیں جس میں فائل اور مفہول دونوں ظمیروں تو کیا بنائیں گے یدبا او ہو اب دیکھیں یدبا او اس کے اندر ہوا ظمیر فائل اور ہو اٹیج ہو یہ مفہول کی طرف جارہا ہے یدبا او اب وہ جو تین چیزیں پیچھے جاتی ہیں دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہیں ان کو ایکسپیرین کر رہے ہیں آپ صلی اللہ صلی اللہ یدبا او اس کے پیچھے آتی ہیں کیا آتی ہیں اہلو اب وہ جو یدبا او کے اندر فائل تھا اس کو میں نے ظاہر کر دیا اہلو اس کے گھر والے وَمَالُوہُ اور اس کا مال وَعَمَلُوہُ اور اس کا عمل یدبا اوہو اہلوہو وَمَالُوہُ وَعَمَلُوہُ اس کے پیچھے اس کے گھر والے اس کا مال اور اس کا عمل جاتے ہیں فَيَرْجِو فَيَرْجِو وہی الفاظ ہیں فَيَرْجِو اَحْلُوہُ وَمَالُوہُ پس اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں وَيَبْكَ وَيَبْكَ وَمَالُوہُ اور اس کا عمل باقی رہ جاتے ہیں تو دیکھیں الحمدللہ پوری ایک حدیث ایک ایک لفظ گریمیٹیکلی ٹھیک ہے مادے کے اعتبار سے اس کا باب فائل مفہول وغیرہ وغیرہ جتنی بھی جیزیں الحمدللہ وہ کلیر ہوگی ہیں اور سب سے بڑی بار کے ایک میسیج آپ کے سامنے آ گیا کہ اب زور کس پتے عمل پر یعنی جو آپ کے ساتھ رہنا ہے قبر میں وہ آپ کا عمل ہے اگر عمل نہیں ہے تو آپ کے پاس کتنے ہی مال ہو آپ کے کتنے ہی اچھے گھر والے ہو وہ آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے آپ کے کام کیا آئے گا آپ کا عمل کام آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ہتا سکتا ہے کل جو ہم نے مختلف جملے کیے تھے تو اس میں میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ جب ہم نے جملہ فیلیا کو جملہ اس میں ہمیں کنورٹ کیا تھا اور پھر اس جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم نے انہ داخل کیا تھا تو اس کے حوالے سے چند جملے اور پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ وہ کنسیپٹ آپ کا اور وزید جو ہے پختہ ہو جائے اس کے لیے میٹیریل میں آپ کے سامنے کچھ رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ کچھ آیات اور کچھ دعاوں کو سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ مادہ ہے میرے پاس سین حمزہ اور لام سین حمزہ لام مادہ اور اس سے ماضی اور مزارہ اگر میں آپ سے درخواست کروں تو آپ اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو باب معلوم نہ ہو کہ ایک باب کونسا ہے اس کا باب ہے فا اور فا سے مراد کیا ہے فتح آیفتہو تو آپ سین حمزہ لام کو آپ فتح آیفتہو میں استعمال کریں گے تو کیا بنے گا سآلہ سآلہ یسآلو سآلہ یسآلو سآلن سآل ہم سوال کہتے ہیں ٹھیک ہے سوال کرنا سآلہ اس نے سوال کیا اور یسآلو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا اور سآلن کے معنی کیا ہوں گے سوال کرنا اچھا سوالن کے معنی ہم نے لکھے یا کیے ہیں سوال کرنا سوال کرنا اس کے دو معنی ہوتے ہیں سوال کرنا کے دو معنی ہوتے ہیں ایک معنی ہوتے ہیں پوچھنا اور ایک معنی اس کے ہوتے ہیں مانگنا پوچھنا اور مانگنا ٹھیک ہے اب ان دونوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ آیات اور دعائیں سامنے رکھتا ہوں پہلی بات تو نوٹ کریں اردو میں جملہ میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں میں کہتا ہوں میں نے زید سے سوال کیا میں نے زید سے سوال کیا ماضی فیل استعمال میں نے کیا انشاءاللہ پھر مزارے بھی ساتھ لے کے آتے ہیں جی اس میں کام کیا ہوا ہے سوال کرنا کون جا رہا ہے کون ہے میں اور کسے کر رہا ہوں زید سے یہ آپ کا مفہول ہوگی میں نے زید سے سوال کیا تنسلیٹ کر دیں سالہ فائل ضمیر کی صورت میں تو گردان چلے گی ماضی گردان سالہ کو سیکھیں پکڑیں سالہ سالہ سالو سالت سالتا سالنا سالتا سالتما سالتی سالتما سالتن سالتو سالنا تو میں نے سوال کیا سالتو سالتو زید سے سوال کیا زید مفہول ہے مفہول کی سالت میں آتا ہے حالت کے رسم میں سالتو زیدن میں نے زید سے سوال کیا اب اگر میں اس کو پوچھنا کے معنی میں رکھوں کہ میں نے زید سے پوچھا تو ظاہر بات ہے آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کیا پوچھا یا کس کے بارے میں پوچھا تو دوسرا مفہول یہ چاہتا ہے سوال کرنا اگر آپ کا پوچھنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ دو مفہول ڈیمانڈ کر رہا ہے ایک جس سے پوچھا جائے گا اور دوسرا جس کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے میں نے زید سے پوچھا میں نے زید سے پوچھا حامد کے بارے میں میں نے زید سے حامد کے بارے میں پوچھا تو اب حامد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو وہ کس طرح لگے گا ان حامدن سالتو زیدن ان حامدن میں نے زید سے حامد کے بارے میں پوچھا کلیر ہو کیا یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب یہ پوچھنا کے معنی میں آ رہا ہے تو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ ایک مفہول ہے اس کا اور وہ direct استعمال ہو رہا ہے without preposition جبکہ اردو میں اس کے ساتھ preposition لگ رہی ہے اردو میں لگ رہی ہے نا say کا لفظ آب ایٹ کر رہے ہیں لیکن عربی میں say کے لیے کوئی un یا min جیسا لفظ لگ رہا ہے بالکل نہیں لگ رہا لیکن جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کے ساتھ عربی میں un کی preposition لگ رہی ہے تو سالتو زیدن ان حامدن میں نے زید سے حامد کے بارے میں پوچھا اب اس pattern کو زرہ سامنے رکھتے ہوئے اس pattern کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے سالتو کو زرہ مزارے میں چینج کریں سالتو ماضی تھا اس کا ایکلنٹ سیخا مزارے کا کونسا ہوگا یسلو سے آئیں یسلو تسلو تسلو اسلو اسلو زیدن ان حامدن میں زید سے حامد کے بارے میں پوچھتا ہوں کیا میں زید سے حامد کے بارے میں پوچھوں گا clear ہوگی آپ اسی pattern کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا ایک جملہ بتائیں وہ پوچھتے ہیں اس کے عربی کیا ہوگی وہ پوچھتے ہیں ماضی ہے یا مزارے مزارے سیخہ کونسا ہے واحد کا یا جمعہ کا جمعہ کا تو یسلو واحد کا سیخہ ہے اس کا جمعہ کا سیخہ کیا ہے یسلونا یسلونا وہ پوچھتے ہیں یسلونا وہ پوچھتے ہیں وہ تجھ سے پوچھتے ہیں یسلونا وہ تجھ سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے وہ تجھ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں ان ار روحی قرآن میں جیت کی آیت سامنے آگی یسلونا کا انر روح اے نبی صلی اللہ وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کل انہیں بتا دیجئے ار روح مبتدہ ار روح من امر ربی روح میرے رب کے امر میں سے روح میرے رب کا امر ہے اور امر کیا ہے قرآن میں جیت اس کو بھی ڈیفائن کرتا ہے کہ جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَكُولُ لَهُ كُن اِنَّمَا آگیا نا وہ تو اس سے صرف یہ کہتا ہے ہو جا فَإِكُون اور وہ ہو جاتا ہے کلیر ہو گیا نا تو تو يَسَلُونَ قَأَنِ الرُّوحِ اب یہ دیکھیں پیٹرن اگر آپ کو یہ سمجھ میں آگیا تو بتائیں انشاءاللہ تلہ اسی پیٹرن کی ساری آیات آپ کو سمجھ میں آجیں گی يَسَلُونَ فَإِل پلس فائل کا مفہول اول انِ روحی انجار مجرور جار مجموع مل کے متعلق فیل کے کر لیں یا دوسرا مفہول کر لیں اسے کلیر ہو گیا نا پورا جملہ فیلیا ہو گیا اب میں کہتا ہوں وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں يَسَلُونَ قَأَنِسَاعَتِي يَسَلُونَ قَأَنِسَاعَتِي وہ قیامت کے بارے میں نبی صلی اللہ سے پوچھتے ہیں ایان مرساہا کب آئے گی اس کا کہرنا کب واقع ہوگا يَسَلُونَ قَأَنِسَاعَتِي اے نبی صلی اللہ حم وہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں يَسَلُونَ قَأَنِسَاعَتِي اے نبی صلی اللہ حم وہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو بتا دیجئے مواقیت لن ناسی والحج مواقیت ہے ان کے لیے لوگوں کے لیے یس الونہ کا ان الخمری والمیسری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اب دیکھیں سارا پیٹنٹ وہی ہے اور صرف جس کے بارے میں سوال کیا جا رہے ہیں وہ ان کے ساتھ لگ رہے ہیں نا ان الخمری والمیسری شراب اور جوے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو انہیں بتا دیجئے کیا بتا دیجئے بہت خوبصورت الفاظ ہیں کل انہیں بتا دیجئے فی ہما فی ہما اب یہ دیکھیں ہما تھا اس سے ہما کیوں ہوا یا ساکن پیچھے آگیا فی ہما ان دونوں میں اسمن ایک گناہ ہے اور گناہ کونسا ہے کبیرن ایک بڑا گناہ ہے وَا اور مَنَا فِيُو نفح ہے کس کے لیے لِن ناسی کہ ان دونوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے نفح بھی ہے فائدے کی جیز بھی ہے لیکن ساتھ بتا دیا اسمو ہما اکبرو مِن نفح اے ہما یہ جو ابھی آپ آسانی سے کانسلیج کر سکتے ہیں کہ اسمو ہما ان دونوں کا گناہ اکبرو زیادہ بڑا ہے مِن نفح اے ہما ان دونوں کے نفح سے تو اتنا ہی کافی ہے اتنا بتا دینا حرام نہیں کیا شراب کو پہلے شراب پہلے ہی دفعہ میں حرام نہیں ہوئی آرام اسے سٹیپ وائز دیا دیکھیں آپ کے سامنے آیا پہلا یہ سٹیپ ہوا اس کے بعد پھر بتایا نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نحشے کی حالت میں ہو اور اس کے بعد پھر فرما دیا کہ اب باز آتے ہوگی نہیں آتے تو سٹیپ وائز یہ چیز آپ کے سامنے یہ بارہ آپ دیکھیں آپ کو پیٹرن بہت جگہ بھی ملے گا ہاں جی تجمع کریں اسألو میں سوال کرتا ہوں پہلے سوال کرتا ہوں ایک جو مانا ہے وہ کرلیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے پوچھنا یا ماننا اسألو میں سوال کرتا ہوں اسألو کم میں تم سے سوال کرتا ہوں اسألو کم مالن اب ذرا پوائنٹ نوٹ کریں ان نہیں آیا نا ان نہیں آیا بہلا مفہول جو دوسرا مفہول کا اس کے ساتھ ان نہیں آیا اس کے ساتھ ان نہیں آیا تو اس کا معنی ہے کہ یہاں پر سوال کرنا جو ہے پوچھنا کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مانگنا کے معنی میں ٹھیک ہے تو یہی آپ کا مددہ چل گیا کہ جب سوال کرنا مانگنا کے معنی میں ہوگا تو بلکل اسی طرح اس کا ایک مفہول تو وہ ہوگا جس سے مانگا جائے جس سے مانگا جائے اور دوسرا مفہول وہ ہوگا جو چیز مانگی جائے جو چیز مانگی جائے اور جو چیز مانگی جائے گی وہ دوسرا مفہول ڈائریکٹ استعمال ہوگا without preposition استعمال ہوگا تو ان نے بتا دیا کہ یہ سوال کرنا پوچھنا کے معنی میں ہے اور ان کے بغیر اگر استعمال ہو رہا ہے تو وہ سوال کرنا مانگنا کے معنی میں ہے میں تم سے کچھ مال مانگتا ہوں ہاں جی میں آپ سے کچھ مال مانگتا ہوں نہیں تو جملہ کیا ہوگا لا اسالکم میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا علیہی علیہی اس پر یہ جو کام کر رہا ہوں میں لا اسالکم علیہی مالا قرآن مجید میں نبیوں نے یہی کہا اپنے قوم سے کہ اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا اور یہاں تک یہ بھی فرمایا لا اسالکم علیہی اجرن میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگ رہا ان اجریا اللہ علالہ میرا عجر تو صرف اللہ کے پاس مجھے اجر آپ نے کیا دینے میرا عجر تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ کون جو کہ تمام جہانوں کا باز جگہ آپ کو ملے گا لا کی جگہ ملے گا ما اسالکم علیہی اجرن ما کے ساتھ میں نے گا بلکہ وہاں پر آپ کے لئے اور میں ایک چھوڑی سی بات رکھو کہ لا اسالکم علیہی اجرن میں تم سے سوال نہیں کرتا اس پر کسی اجر کا ٹھیک ہے یہ اجرن نکرہ ہے نا اچھا اب نکرہ کو اگر مزید نکرہ میں بنانا چاہ رہا ہوں نا نکرہ کو مزید نکرہ بنانا چاہ رہا ہوں تو اس سے پہلے میں من لگا دوں ٹھیک ہے اجرن حالت نصر میں تھا نا دوسرا مفہول اس سے پہلے اگر من لگا دوں تو وہ جر میں چلا جائے گا اجرن سے کیا بن جائے گا اجرن اس سے اس نکرہ میں مزید اموم پیدا ہو جائے گا لا اسالکم علیہی من اجرن میں تم سے اس پر ہی اجر نہیں ملتا کسی قسم کا عجر بھی میری تم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ان اجریہ اللہ علی اللہ میرا عجر تو صرف اللہ کے جب اور میں نے جیسے آپ کو کہا کہ سورہ سورہ شعرہ میں دیکھیں نا جہاں ہر نبی نے اپنی دعوت پیش کی ہے اور یہی الفاظ آپ کو رکو کے اینڈ میں ملیں گے ہر نبی نے یہی کہا کہ اے میری قوم ما اسالکم علیہی من اجرن وہاں پر ما استعمال ہوا ہے تو جملہ فیلیا جو مزارے سے شروع ہوتا ہے اس کو منفی بنانے کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں لا میں نے آپ کو کہا تھا لا استعمال کرتے ہیں تو وہ لا بھی ملے گا جہاں پر آپ کو ما نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں نوٹ کرنے بہت اہم پوائنٹ رہا ہے جب مزارے کے ساتھ ما لگ جائے نا منفی بنانے کے لئے تو اس وقت اس مزارے کے معنی آپ حال میں کر سکتے ہیں بلکہ حال میں ہی کریں گے ٹھیک ہے ما اسالکم علیہی من اجرن میں تم سے اس کام پر کوئی بھی اجر نہیں مانگ رہا ٹھیک ہے تو مزارے کے ساتھ جب ما لگ جاتا ہے تو پھر مزارے کے معنی آپ حال میں کریں گے ٹھیک ہو کیا جیسے آپ کہتے ہیں نا میں سکول نہیں جاتا تو کیا عربی ہوگی اس کی طرح اس کو پوائنٹ کو کلیر کر لیں تاکہ یہ بھی اہم پوائنٹ آپ کی کلیر ہو جائے میں میں نہیں جاتا یا میں سکول جاتا ہوں اس کی عربی کریں پہلے ازہبو ازہبو میں جاتا ہوں یا میں جاؤں گا علل مدرساتی میں سکول جاتا ہوں یا سکول جاؤں گا میں سکول نہیں جاتا یا میں سکول نہیں جاؤں گا کیا لگ جائے گا لا اذہبو الال مدرساتی میں سکول نہیں جاتا آپ کی عادت بتائی جا رہی ہے میں سکول نہیں جاتا یا میں سکول نہیں جاؤں گا لیکن اگر آپ لا کی جگہ استعمال کرتے ہیں ما اذہبو الال مدرساتی میں سکول نہیں جا رہا میں سکول نہیں جا رہا تو یہ ماں جو ہے یہ مزارے کو حال کے محنہ کے ساتھ استعمال کرنے کے لئے آپ کہلیں کہ استعمال ہوتا ہے اب اس حوالے سے دیکھیں ایک آپ کے سامنے میں دعا نبی اکرسیم کی بڑی خوبصورت دعا جو ہے وہ رکھتا ہوں ہم نے ٹاپک یہ شروع کیا تھا کہ جملہ فیلے کو اس میں میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اور وہ ساری گفتگو ادھر ہی رہ گئے لیکن انشاءاللہ اس کی طرف بھی لے آتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ اے اللہ اس علوکہ اس علوکہ جی ترجمہ کریں جلدی سے اس علوکہ میں سوال کرنا ہوں تم سے اس علوکہ اس علوکہ علمن نافین دیکھیں دوسرا مفہول آگیا نا اب یہ آپ مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کچھ نہیں رہے علمن نافین کے بارے میں کہ اس علوکہ علمن نافین میں تجھ سے ایسا علم مانگ رہا ہوں جو نفع دینے والا ہے و اور عملن ایسا عمل متقبلا متقبلا ایسا عمل جو مقبول ہو قبولڈ ٹھیک ہے اور ورزکن طیبا اور ایسا رزک جو تو اس علوکہ علمن نافین وعملم متقبلا ورزکن طیبا رزکن طیبا وعملم متقبلا ٹھیک ہے دعا میں آپ کو یہ الفاظ جو ہیں وہ اس طرح نظر آئیں گے یہ جملہ فیلیہ جملہ فیلیہ جملہ فیلیہ کو اس میں میں گنورٹ کیسے کرتے ہیں جلدی سے بتائیں جملہ فیلیہ کو اس میں میں گنورٹ کیسے کرتے ہیں فائل کو پہلے اٹھاتے ہیں فائل کون ہے فائل کون ہے اس علوکہ انا کی ضمیر فائل ہے اسے اٹھائیں باہر نکالیں کیا بن گیا انا اس علوکہ زور پیدا ہو گیا اب جملہ اس میں بن گیا انا مبتتہ اور اس علوکہ علمن نافیوں وعملہ متقبلا ورزکن طیبا پورا جملہ جو ہے وہ آپ کا حبر بن کر آ گیا اب جملہ اس میں بن گیا تو اس کے شروع میں ہم انہ داخل کر سکتے ہیں انہ پلس انا اس ایکل ٹو انی انی اللہم انی اتھالوکہ علمن نافیان ورزکن طیبا وعملن متقبلا اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگ رہا ہو جس کا فائدہ ہو تجھے بھی فائدہ ہو اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو علم ہو اور اس کا فائدہ نہ ہو اس علم سے بنائی مانگنی چاہیے پھر ایسا رزک مانگ رہا ہوں جو پاکیزہ ہو رزک ہو لیکن حرام ہو اس رزک کا کوئی فائدہ لے وعملن متقبلا اور ایسا عمل مانگ رہا ہوں جو تیرے ہاں مقبول عملات کرتے جائیں لیکن وہ جب اللہ کے پاس ہوتے ہیں تو وہ انہیں اگر قبول نہ کرے تو بتاہیں آپ کیا کرتے ہیں اللہ سے ہمیشہ وہ عمل مانگے جو اس کے ہاں مانگے اس کے ہاں قبولیت مانگے پڑی پیاری بات کی تھی ایک بزرگ نیک اور میں فرمایا کہ اللہ سے قبولیت مانگا کرو قبولیت مانگو گے مقبولیت ایسا اللہ خود با خود مل جائے گی اگر مقبولیت مانگو گے تو وہ ہو سکتا ہے مقبولیت مل جائے لیکن قبولیت نہ ملے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک بڑا اس میں پوائنٹ ہے یعنی بظاہر تو آپ کو ایک جیسے الفاظ بظاہریں قبولیت اور مقبولیت لیکن قبولیت اور مقبولیت مقبول ہونا اور چیز ہے قبول ہونا اور چیز ہے اسی طرح اور دعائے دیکھ لیں اسی پہلے میں سامنے رکھتے ہوئے اللہم انی اسعلوک الہدا اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں وَتُقَاح تقویٰ مانگتا ہوں پرہزگاری مانگتا ہوں تیرا خوف مانگتا ہوں وَالْعَفَافَا پاک دامنی مانگتا ہوں وَالْغِنَا اور غِنَا مانگتا ہوں غِنَا کیا؟ پہلے تو دیکھیں خدا کیا ہے؟ ہدایت اللہ سے ہدایت مانگنے والی اگر اصل چیز ہے تو اللہ سے ہدایت دی ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے سب نعمتیں ہیں پیسہ ہے آپ کے اولاد ہیں لیکن ہدایت نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں ہے پیسہ کسی کام کی اولاد نہیں ہے پھر وہی اولاد ہے جس کے لیے آپ کو لوگ بددعائیں دیتے ہوئے سنیں گے کہ اللہ اس سے بہتا تھا اولاد نہ ہی دیتا تھا اس لیے کہ اتنی بڑی نعمت ہے لیکن نعمتِ ہدایت ساتھ نہیں ہے تو اصل اللہ سے باگنے والی چیز ہدایت ہے کوئی بھی نعمت اسی وقت صحیح نعمت ہے جب اس نعمت کے ساتھ نعمتِ ہدایت ہے اللہ کا خوف ملجے پتہ ہیں اور کیا چاہئے والعفافا پاک دامنی پاک دامنی اور الغناء غناء آپ یعنی اس کو اس حوالے سے دیکھیں جو اس دن شاہ صاحب بات کر رہے تھے کہ آخر ہم انسان ہے آپ کے پاس سے آپ کے سامنے سے ایک نئی موڈل کی گاڑی نکلتی ہے شون کرتی گزرتی ہے تو انسان ہونے کے ناتے کچھ ہوتا ضرور ہے ہوتا ہے نا کچھ تو بے پرواہی چاہے گاڑی گزرے چاہے کسی کا خوبصورت سے خوبصورت گھر دیکھے تو آپ کے اندر ایک وہ طلب کا پیدا ہونا وہ ایک فطری جیز ہے ٹھیک ہے لیکن اسے اسے ایک بے نیازی جو کچھ اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے اس پہ اللہ تعالی کا شکر دار تیرے ایک اور دعا ساتھ اس کی کر لیں مسجد سے باہر نکلتے وقت آپ مانکو پر پڑھتے ہیں اللہم انی اس علوکہ من فضلکہ ٹھیک ہے اللہم انی اس علوکہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیا مانگتا ہوں من فضلکہ تیرے فضل میں سے تو پوائنٹ آپ کے سامنے آگیا ہے کہ سوالاں سوال کرنا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے یا پوچھنا کے معنی میں ہوگا یا مانگنا کے معنی میں ہوگا کسی بھی معنی میں ہو دو مفول چاہتا ہے ایک مفول وہ جس سے پوچھا جائے جس سے مانگا جائے اور دوسرا مفول وہ جس کے بارے میں پوچھا جائے یا جس جو چیز مانگی جائے تو اس حوالے سے جس کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ ان کے ساتھ اور بے شمار ایکزمپلز قرآن کی میں نے گنوا دیا آپ کو ٹھیک ہے اور مانگنے کے لیے آپ کے سامنے دعائیں ہیں تو بس اللہ تعالیٰ سے اسی دعا پر لیکچر کو ختم کرتے ہیں اس دعا کو دوبارہ جمع کے سیکھے میں ذرا مانگیں کہ اللہمہ اننا نسألوک الہدا ٹھیک ہے وہ انی اسألوک تھا یہ اننا نسألوک اسی دعا بالکل وہی پیڑھ رہا ہے جب نے اس میں میں کنورٹ کیا کہ اننا داخل کیا اللہمہ اننا نسألوک الہدا والتکا والعفاف والغناء اور اللہمہ اننا نسألوک علمن نافیہ ورزکن قیبہ وعملم متقبلہ سبحانک اللہمہ وابحمدکہ اشہدو لا الہ الا انتا استغفرکا وابحمدکہ من علم فیہی وتعلم من اکرمہ فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن موسیقی 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 موسیقی